بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کو وہ سمجھاؤں گا نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا جو لنک ہے میرا وارس ایپ کا اس سے آپ میرے وارس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنا لیکچر نمبر ون ہے اس کو سٹارڈ کرتے ہیں ڈسکریٹ میتھمیٹکس ایم ٹی ایچ ٹو زیرو ٹیبل آف کنٹینٹس ہے ہمارے پاس یہ لیکچر ہے جو ہم نے پڑھنے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے لیکچرز کو میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس ہمارے لیکچرز جہاں پر ٹوٹی فائیف لیکچرز ہیں ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ ہم لیکچرز جو ہے اپنے میٹ ٹرم میں پڑھیں گے لیکچر نمبر ون میں ہمارے پاس جو ہے کورس ابجیکٹیوز بتائے گئے ہیں کہ ہمارے جو کورس کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد ہمیں ریکمینڈڈ بکس کا بتایا گیا ہے کہ ریکمینڈڈ بکس کیا ہے اس کے بعد مین ٹوپکس بتائے گئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اتنا ضروری نہیں ہے ہم لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں سیٹ اوف انٹیجر ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوٹ لگے ہوئے ہیں ہر نمبر کے اوپر اور جو سیٹ اوف ریل نمبرز ہیں تو وہ لائن لگی ہوئی ہے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ سیٹ اوف انٹیجرز میں جو ہیں آپ کے زیرو ہوتا ہے وان ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے جب آپ کے سیٹ اوف ریل نمبرز کے ہم بات کرتے ہیں زیرو بھی ہوتا ہے وان بھی ہوتا ہے اور زیرو اور one کے درمیان جتنے بھی elements ہیں چاہے وہ decimal میں ہیں یا frictions میں ہیں تو وہ بھی set of real numbers میں کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں چاہے اس کے root لے کے یا cube root لے کے جو بھی answer آتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے set of real number ہوتا ہے سوائے کون سا جو آپ کا imaginary number ہوتا ہے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو complex number ہوتا ہے وہ آپ کا real number نہیں ہوتا What is discrete mathematics اس کی definition ہے discrete mathematics concern processes that consists of a sequence of individual steps discrete mathematics جو ہے وہ process ہے جو sequence ہے ہر individual steps کا تو یہ ہے basically discrete mathematics کی definition یہ جو ہے آپ کے quiz میں بھی آ سکتی ہے mid term mcqs میں بھی آ سکتی ہے اور definition بھی پوچھی جا سکتی ہے mid term میں next ہے ہمارے پاس logic logic کیا ہے یہ ہمارے پاس logic کی definition ہے آپ اس کو ذرا read کر لیں logic is the study of the principles and methods that distinguish between a valid and invalid arguments logic is the study of the principles یہ اصولوں کی تلیم ہے and methods principles and methods کی study ہے that distinguish english جو کہ فرق کرتی ہے between a valid and invalid argument جو argument ہے اس کے درمیان یہ فرق کرتا ہے logic کیا یہ valid ہے یا invalid argument ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں logic کہتے ہیں a statement is a declarative sentence that is either true or false but not both a statement is also referred to as a proposition تو ہم statement کو جو ہے وہ proposition بھی کہتے ہیں اور statement جو ہے وہ کیا ہے ایسا sentence ہے یہ یا true ہو سکتا ہے یا false ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی time میں true بھی ہو اور false بھی ہو اور statement کو ہم proposition بھی کہتے ہیں next example ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے 2 plus 2 is equal to 4 it is Sunday today if our proposition is true we say that it has a truth value of true if our proposition is false its truth value is false اگر proposition true ہے تو اس کی truth value true ہے اگر proposition false ہے تو اس کی truth value کیا ہے false ہے simple سی بات ہے the truth value true and false are respectively denoted by the letter T and F true جو ہے value وہ T کے ساتھ اور false value جو ہے وہ F کے ساتھ denoted کی جاتی ہے ہمارے پاس example ہے proposition کی اور not proposition کی grass is green جو کہ ہے آپ کے پاس ہم جانتے ہیں یہ truth ہے and 4 plus 2 is equal to 6 یہ بھی ہمارے پاس true ہے 4 plus 2 is equal to 7 یہ جو ہے false statement ہے ہمیں پتا ہے یہ false ہے تو اس لیے یہ کیا ہے proposition ہے there are 4 fingers in a hand تو hand میں جو ہے وہ 5 fingers ہوتی ہیں تو ہمیں پتا ہے یہ بھی آپ کی کیا ہے false ہے close the door ہمیں نہیں پتا یہ true ہے یا false ہے x is greater than 2 ہمیں نہیں پتا x جو ہے وہ greater than 2 ہے یا less than 2 ہے جب تک ہمیں x کی value کا نہیں پتا ہوگا ہم کیسے بتا سکتے ہیں جو x ہے وہ کیا ہے greater than 2 ہے یا less than 2 ہے یا equal ہے 2 کے تو he is a very rich ہمیں کیا پتا کہ وہ rich ہے یا نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ ہمیں نہیں بتا رہی کہ یہ true ہیں یا false ہیں اس لیے جو ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ تمام example جو ہیں یہ proposition نہیں ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ rule ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اگر ایک preceded یعنی جو پچھلا sentence ہے دوسرے sentence کا that make the pronoun or variable reference clear تو اگر وہ reference جو ہے وہ clear دیتا ہے then the sentence is a statement تو وہ sentence کیا کہلاتی ہے آپ کی statement کہلاتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں x is equal to 1 اگر x جو ہے وہ is equal to 1 ہے and x is greater than 2 تو یہ جو ہے آپ کے پاس preceded ہے یعنی پچھلی جو ہے وہ statement ہے آپ sentence کہہ سکتے ہیں x is greater than 2 جب آپ x کی جگہ پہ equal رکھتے ہیں تو x is greater than 2 نہیں رہتا کیونکہ x کی قیمت 1 ہے تو 1 یہاں پہ put کریں گے تو 1 greater than 2 نہیں ہوتا 1 less than 2 ہوتا ہے is a statement with the truth value false تو یہ اب تو آپ کے پاس statement تو ہے لیکن اس کی جو truth value ہے وہ کیا ہے false ہے ایسے ہی bill gates is an american he is very rich تو آپ دیکھتے ہیں جو پچھلے sentence نے جو ہے preceded جو ہے sentence یہ جو ہے bill gates is an american یہ ہمارے پاس preceded sentence ہے he is very rich تو he is very rich اگر ہم اکیلے sentence کی بات کریں گے تو یہ proposition نہیں ہے لیکن اگر وہ پیچھے آپ دیکھتے ہیں bill gates is an american he is very rich تو یہ جو ہے اس کی truth value جو ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ true ہے اس لیے یہ کیا ہے sentence جو ہے وہ statement ہے understanding statements ہیں ہمارے پاس first ہے اگر آپ دیکھیں first ہے ہمارے پاس x plus 2 is positive تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے x کی value کیا ہے x کی value اگر x کی value اگر ہوگی minus 5 تو وہ positive تو نہیں رہے گا x plus 2 وہ minus 3 ہو جائے گا تو یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ true ہے یا false ہے جب تک x کی قیمت ہمیں نہیں find ہوگی تو یہ statement نہیں ہے make i coming تو یہ بھی جو ہے statement نہیں ہے ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے کہ یہ true ہے یا false logic is interesting یہ یہ ایک بات ہے جو ہمیں پتا ہے یہ true ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے statement it is hot it is hot today تو یہ ہمارے پاس statement ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hot ہے یا نہیں hot تو یہ true اور false sense میں آ سکتا ہے اس لیے یہ کیا ہے statement minus 1 is greater than 0 تو یہ false ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک statement ہے x plus y is equal to 12 تو ہمیں پتا نہیں ہے x کی قیمت کیا ہے اور y کی قیمت کیا ہے اس لیے ہم نہیں جان سکتے اس لیے یہ کیا ہے statement نہیں ہے آپ کی compound statement compound statement کیا ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں compound statement کو simple statement could be used to build a compound statement تو ابھی میں اس کی آپ کو examples دیتا ہوں آگے چل کے آپ دیکھیں گے تو simple statements could be used to build a compound statement جو simple statement ہوتی ہیں وہ use ہوتی ہیں compound statement کو بنانے کے لیے تو ہمارے پاس logical connectives ہیں اس کی examples ہیں ہمارے پاس 3 plus 2 is equal to 5 and lahore is a city in Pakistan the grass is green or it is hot today discrete mathematics is not difficult to me and or not are called logical connectives تو یہ جو ہیں and not اور اور جو ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں logical connectives تو یہ جو ہے ہمارے پاس compound statement بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کیونکہ یہ simple statements جو ہیں ان کو use کر کے جو ہے یہ statement بنی ہوئی ہے تو یہ جو اس میں and or not جو ہے یہ use ہوئے یہ کیا کہلاتے ہیں logical connectives symbolic representation ہے statement کی تو اگر آپ دیکھیں کہ statements are symbolically represented by letters such as اس کو ہم کس کے ساتھ denote کر رہے ہیں کیوں کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو table بنا ہوا ہے یہ کافی ہی important table ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ان کے نام کو ان کے symbols کو then ہم اس کے آگے جو functions ہیں ان کو read کریں گے ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس connectives جو ہیں negation ہے conjection ہے disjunction ہے conditional ہے اور meaning کیا ہے negation کا note ہے تو اس کا symbol یہ ہے اور اس کے symbol کو جو read کرتے ہیں ہم کیسے read کرتے ہیں ہم یہ نام دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے and conjunction ہے ہمارے پاس اس کا meaning کیا ہے and اور and کا جو symbol ہے وہ یہ ہے اور ہم اس کو read کرتے ہیں hat disjunction ہے ہمارے پاس ہم کیا کہتے ہیں اور اور کا جو symbol ہے وہ یہ ہے اور اس کو read کیا کرتے ہیں well تو conditional جو ہے اس کا meaning کیا ہے if یا then تو اس کا symbol ہے وہ یہ ہے اور ہم اس کو read کیا کرتے ہیں arrow and by conditional کا meaning if and only if تو اس کا symbol ہے وہ یہ ہے تو اس کو کیا read کرتے ہیں double arrow تو یہ جو ہے آپ کے پاس table ہے یہ بہت ہی important table ہے تو اس کو آپ یاد کریں تو جب آپ یاد کریں گے ان کے symbols کو ان کے meanings پورے کا پورا یہ بہت ہی important table ہے آپ اس کو read کریں example ہے ہمارے پاس یہ statement do is equal to is the capital of Pakistan is equal to 17 is divisible by 3 اب ہمارے پاس p and q ہے تو یہ جو ہے آپ نے table میں نے آپ کو بھی کہا کہ یہ بہت ہی important ہے تو یہ جو تو یہ یہ لکھا ہوا اسلام abad is the capital of Pakistan and 17 is divisible by 3 آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے and لکھا ہوا ہے تو next ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں p or q is equal to اسلام abad is the capital of Pakistan اور 17 is divisible by 3 تو یہ ہمارے پاس یہ اور کا سیمبل تھا اور یہ ہے ہمارے پاس میننگ جو ہے وہ اور ہے اسلام abad is the capital of Pakistan اور 17 is divisible by 3 not be جو ہے وہ ہے not تو اب آپ دیکھتے ہیں سن ٹینس کو not بھی کیسے بنایا it is not the case that is the capital of Pakistan simply آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام abad is not the capital of Pakistan آپ سادہ لفظوں میں اس کو یاد کریں کہ یہ پی ہے اور پی کا جو نیگیشن یا نوٹ کیا ہوگا اسلام abad is not the capital of Pakistan translating from English to symbols یہ بڑا ہی important ہے یہ آپ کے quiz میں بھی آئے گا اور آپ کے mid term paper میں اس طرح کے بہت سے question آئیں گے میں آپ کو solve کرواتا ہوں یہ آپ یاد رکھئے گا ہم کیا کر رہے ہیں translating from English to symbols تو یہ ہے ہمارے پاس topic جو ہے تو یہ then statements ہمارے پاس let کر لیتے ہیں it is hot and q جو ہے it is sunny تو sentence ہے آپ کو دیا گیا اگر آپ نے اس کو symbolic form میں لکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے پہلا sentence ہے it is not hot تو it is hot کا statement ہے اس کو ہم نے p کے ساتھ denote کیا ہے تو symbol کیا ہوگا اس کا not ہمیں پتہ ہے یہ sign not p تو ہم آپ کیا لکھ دیں گے q it is sunny hot and sunny it is hot اور sunny تو اب آپ کے پاس اور آیا تو آپ لکھ سکتے ہیں p اور q it is not hot but sunny تو یہاں پہ it is not hot ہے تو p جو ہے it is hot تو not p کیا ہو جائے گا آپ کے پاس it is not hot but but کے لئے بھی آپ کیا use کریں گے and use کریں and sunny کے لئے آپ نے کیوں use کرنا ہے تو آپ کا not p and q next ہے ہمارے پاس it is neither hot nor sunny not p and not q تو نہ ہی hot ہے اور نہ آئی یہ سنی ہے تو ہم اس کو symbolically کیسے لکھیں گے ہم اس کو ایسے لکھیں گے not p and not q بہت ہی simple ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں next ہمارے پاس یہ examples ہیں examples ہم دیکھتے ہیں let h is equal to z i healthy and w جو ہے آپ کے پاس statement is wealthy and s جو ہے وہ کس کو represent کر رہا ہے کون سی statement کو z i wise تو translate the compound statements to symbolic form تو یہ آپ کے پاس جو first ہے یہ آپ کے پاس ایک compound statement ہے میں اس کو آپ کو ریڈ کر کے بتاتا ہوں کیا ہے یہ is healthy and wealthy but not wise تو آپ دیکھتے سیمبل یوز ہوگا آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو and کا سیمبل جو ہے وہ یوز ہو رہے and them جو آگے ہے and wealthy but not wise تو but کے لیے بھی آپ کون سا sign use کریں گے and کا ہی sign use کریں گے تو not wise not wise to not wise کے لیے not not as use کریں گے بہت ہی سیمبل سا یہ کمباؤن سٹیٹمنٹ تھی اور اس کو ہم نے سیمبل فارم میں لکھ دیا ہے next ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں statement but he is healthy and wise آپ نے یہ دیکھنا healthy and wise یہ اکٹھے آرہے اس لیے یہ دونوں بریکٹ میں آئیں گے پاس zia is wealthy کی w and not wealthy کیا ہوگا and کیونکہ but کے لیے بھی آپ یہی سیمبل use کرتے ہیں and into میں آپ لکھیں گے h healthy کے لیے and wise کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے s to h and s یعنی healthy and wise next third statement ہے ہمارے پاس zia is neither healthy wealthy nor wise تو ہمارے پاس یہ ہے not h and not w and not s یعنی نہ ہی healthy ہے and نہ wealthy ہے اور نہ ہی wise ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی compound statement کو symbolic form میں ایسے write کرتے ہیں translating from symbols to english تو آپ نے translating کرنی ہے symbol to english میں تو ہمارے پاس یہ ہے let those statements ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں first statement ہے اس کو denote کیا گیا ہے m سے m is equal to is good in mathematics and c is equal to is a computer science student تو translate the following statements from into plain english تو ہمارے پاس یہ symbols ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ three قسم کے symbolic form دی گئی ہیں تو آپ نے ان کو represent کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے not c کے لیے یہ ہمارے پاس c اور m کے لیے یہ ہمارے پاس m and not c کے لیے یہ answer ہے ہم نے اس کو symbolic form سے انگلیش میں لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس not our computer science student تو آپ دیکھتے ہیں not c تھا تو not c کیا ہوگی not our computer science student c اور m جو ہے computer science student اور good in mathematics c کا پہلے لکھیں گے computer science student اور good in mathematics m and not c تو ali is good in mathematics but not computer science student تو آپ یہاں پہ and بھی لکھ سکتے ہیں and not computer science student یا but لکھ دیں but and don't know use ہوتے ہیں تو next جو ہے ہمارے پاس ہے convenient method for analyzing our compound statement is to make a truth table for it truth table کیا ہوتا ہے a truth table specifies the truth value of a compound proposition for all possible truth values of its constituent propositions یہ جو ہمارے پاس truth table ہے میں اس کو explain کرتا ہوں آگے آپ کو truth table دکھاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ truth table یہاں پہ کیا ہے یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اگر آپ یہ پی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ پی سٹیٹمنٹ کی یہ truth values ہیں اور یہ q statement ہے اور یہ q statements کی 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 ہیں truth value ہیں تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ compound statement ہے ان دونوں پی اور q کو compound کرتے ہیں اور جو آپ کے پاس proposition جو possible truth values آتی ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں ان دونوں کی وہ یہ ہیں یہ جو ہے آپ کی constitution proposition ہے تو یہ ہی وہ definition ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے truth values of compound proposition compound proposition یہ دونوں مل کے بناتی ہیں تو یہ compound proposition کی possible truth values ہیں وہ کیا make کرتی ہیں وہ truth table make کرتی ہیں تو یہ definition definition سمجھانے کے لیے میں آپ truth table پہ لے کے آیا تھا اب میں جو ہے وہ back جاتا ہوں اور وہاں سے آپ کو lecture کمپلیٹ کرتا ہوں negation ہے ہمارے پاس negation میں آپ دیکھیں negation کو ہم ایسے denote کرتے ہیں if p is a statement variable then negation of p not p یعنی p کی negation کی ہوں کہ not p اور ہم اسے denote ایسے کریں گے it has opposite truth value for p if p is true then not p is false یعنی یہ opposite value ہوتی ہے truth value کی تو اگر p true ہے تو negation of p یا not p کیا ہوگا آپ کا false ہوگا اگر if p is false ہے اگر false مگر جب ہم اس کا یہ find کریں گے not p یعنی negation of p تو true جو ہے وہ کس میں change ہو جائے گا false میں اور false جو ہے وہ کس میں change ہو جائے گا true میں تو یہ آپ کا negation کا concept ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ کافی important ہے conjunction اس کو ہم ایسے denote نوڈ کرتے ہیں پڑھتے end ہے اس symbol کو اور اس کو ایسے denote کرتے ہیں if p and q are statements جو آپ نے پیچھے پڑا ہے ہم نے ابھی negation پڑا تو negation میں جو ہے وہ ایک statement ہوتی تھی تو ہم اس کی negation لے لیتے تھے لیکن conjunction کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس دو statements ہونی چاہی ہیں تو ان کے درمیان ہم conjunction لیتے ہیں تو یہ p and q are statements then the conjunction of p and q is p and q اس نے اس کو bold فارم میں لکھ دی ہے denoted as تو ہم اس کو denote کرتے ہیں in symbolically p and q تو remarks ہیں یہ بڑے important ہیں یہ ہی اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا conjunction ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے اگر p and q is true only تو یہ true تب ہوں گے when both p and q are true جب p کی truth value بھی true ہوگی q کی truth value بھی true ہوگی تو then p and q کیا ہوگا آپ کا true ہوگا if either p or q is false اگر p اور q میں سے کوئی بھی false ہو یا اور both are false یا دونوں false ہوں then p and q کا جو result ہے وہ بھی کیا ہوگا false ہوگا ان simple words آپ یہ کہہ سکتے ہیں true 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 اور باقی جو بھی combination ہوگا وہ کیا ہوگا false ہوگا تو یہ ہمارے پاس p کی truth values ہیں یہ ہمارے پاس q کی truth values ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو explain کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ true اور true جو ہیں یہ match ہو رہے ہیں تو یہ p and q میں جا کی صرف true ہوں گے باقی کیونکہ یہ true false ہے یہ بھی ہمارے پاس false true ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا باقی conditions میں یہ results کیا حاصل ہوں گے یہ false ہوں گے تو وہی simple word آپ یہ کہہ سکتے ہیں true 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 ہے اور باقی کوئی بھی combination جو ہے و end کے لیے کیا ہوگا false ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی تمام combination کے لیے یہ false ہے صرف true true کے لیے یہ کیا ہے true ہے next ہے ہمارے پاس disjunction اور inclusive اور تو اس کو ہم symbolically ایسے represent کرتے ہیں اور اس کو read اور کرتے ہیں تو جیسے ہم نے conjunction کو جو ہے دیکھا اب ہم disjunction کو دیکھیں گے تو جیسے conjunction کے لیے دو statements کی ضرورت ہوتی تھی تو ایسے ہی distinction کے پی اور کیو ریمارکس جو ہیں وہ آپ یہ جو ہیں important ہے اس بات کو آپ نے دیکھ نا ہے پی اور کیو is true when at least one of پی اور کیو is true تو اگر ایک true ہوگا تو then جو ہے at least one of پی اور کیو is true ہوں گے تو then true ہوگا then پی اور کیو is فالس only when both پی اور فالس تو فالس تب ہی ہوگا جب ہمارے پاس دونوں پی اور کیو کیا ہوں گے فالس ہوں گے آپ نے کنجنکشن میں دیکھا تھا ان سیمپل ورڈز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کنجنکشن میں دیکھا تھا کہ true 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 باقی تمام جو truth values کی combination کے لیے وہ values کیا تھی فالس تھی دس جنکشن میں فالس 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 اور باقی تمام truth value کے combination میں جو ہے وہ کیا ہوں گی values کیا ہوں گی true ہوں گی next ہے ہمارے پاس یہ table ہے یہ بھی بہت ہی simple table ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس p کی truth values ہیں آپ کے پاس false ہوگا disjunction کے لیے اور باقی تمام values کے لیے جو ہیں وہ کیا ہوں گے true ہوں گے تو آپ truth values کی تمام باقی جو آپ دیکھیں combination اور operation جو ہم لگا رہے ہیں disjunction لگا رہے ہیں تو اس میں باقی values کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں true ہیں صرف تب that in the table f is only table false is only in the row where both p and q have false and all other values are true تو نیچے والی statements وہ ہی ہیں وہ ہی کچھ لکھا ہوا جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے میں ایک دفعہ اور ریڈ کروا دیتا ہوں thus for finding out the truth values for the and write down the f in the corresponding row in the column of p or q and in all other rows we will write ta in the column of p or q وہ کہتا ہے جب دونوں false فالس ہوں گی تو ہم اس کو false لکھیں گے ادر وائز ہم تمام کیا لکھیں گے true لکھیں گے تو وہی بات میں نے آپ کو تو find the true in both the statements but in distinction we find f in both the statements تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ konjunction میں ہم true تب لیتے ہیں جب دونوں statement true ہوں disjunction میں ہم false تب لیتے ہیں جب دونوں statements کیا ہوں false ہوں تو یہی in other words لکھا ہو ہے we fill ta in the first row of disjunction آپ دیکھتے ہیں کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ disjunction میں last row false تھی اور آپ کے پاس جو konjunction ہے اس میں first row کیا تھی true تھی وہ یہی بات آپ کو بتائیے اس نے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا first lecture سمجھ آیا ہوگا آپ میرے وارس ائب گروپ کو جوائن کر کے اس میں آپ question کر سکتے ہیں نیچے آپ comment کر سکتے ہیں اور question کر سکتے ہیں مجھ سے تو میں آپ کو reply دوں گا انشاءاللہ for more ویڈیو سبسکرائب to my channel and stay tuned with وقار institute thank you